قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین ہاتھ ڈال لیا ہے کالا کوٹ کیسے بازی لے گیا سب کے سب پلان الٹ گئے ایک کے بعد ایک عدالت کے دبنگ فیصلے شہریار افریدی کی اچانک رہائی پرویز الہی کی بھی سنی گئی کیا اب کپتان کی رہائی کی باری آنے والی ہے پوری پی ڈی ایم کے لیے جیل کی صفائیاں کیوں کی جا رہی ہیں کیا پپلز پارٹی طریقہ انصاف کے ساتھ مل چکی ایک دفعہ پھر کیوں تبدیلی کی ہواد چل پڑی نگران وزیر آزم کے آتے ہی کیسے یکثر حالات تبدیل ہو گئے آئیے انتہائی اہم خبروں کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو الیکشن دوہزار پچیس میں ہوں گے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں سب سے پہلی وجہ عمران خان اور تحریکے انصاف ہیں جب تک پی ٹی آئی کو منظر نامے سے خارج نہیں کیا جاتا اس وقت تک نئی حکومت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ تو حکومتی خبر تھی اب ہم آپ کو غیر جانبدار خبر دیتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہے دوستو حکومت اور اس کے کرتار دھرتا کی کوشش ہے کہ الیکشن کو مزید لٹکایا جائے اس وقت تک جب تک پی ٹی آئی عمران خان کا نام و نشان تک نہیں مٹ جاتا یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کے میدان میں اتریں لیکن بہت بڑی خبر سپریم کورٹ سے آ چکی ہے سپریم کورٹ میں نہ صرف سپریم کورٹ بار بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اہم درخواست دائر کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں فوری الیکشن کا مطلب اپنی مقررہ مدت میں ہی نوے روز کے الہندر الیکشن کروائے جائیں دوستو اس بات کو لے کر بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سے نراز ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ خود کو آنکھوں کا تارہ کہتے ہیں لیکن یہ تو ہمیں ہی ایک کے بعد ایک دن میں تارے دکھا رہے ہیں کبھی میری ناہلی کو تحیات ناہلی میں بدل رہے ہیں اور کبھی کچھ اور اب مائنس پی ٹی آئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑو ہم پاکستان طریقہ انصاف کا مقابلہ کیسے کریں گے وہ جیل میں بیٹھا بھی ہمیں الیکشن ہرا دے گا دوسری طرف شہریار افریدی کی رہائی کو لے کر بھی پاکستان مسلم لیگ نون انتہائی پریشان ہے شاہ محمود قریشی کھلے آم پھر رہے ہیں پی ٹی آئی آہستہ آہستہ متحرک ہو رہی ہے خان سے متعلق بھی سوفٹ کارنر رکھا جا رہا ہے جو پی ٹی ایم کو ایک آنکھ نہیں بھارا سندھ کے طاقتور حلکوں نے کرپشن کیسز کھول لیے ہیں خبر یہ ہے کہ متدد افراد کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے اب وہ بینون ملک نہیں جا سکتے یہ بات بلاول بھٹو زرداری نواز شریف شباز شریف کو ایک آنکھ نہیں بھاری کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرے نگران وزیر اعظم کون کہاں سے لائیا گیا سب کو معلوم ہے اب یہ سٹاپ لسٹیں کون بنوارا ہے یہ بھی آپ بہتو بھی جانتے ہیں الیکشن کمیشن میں کس کا بندہ نیب کس کے کہنے پر چلتی ہے سب اچھی طرح جانتے ہیں بس اب اہم فیصلے ہونے کو ہیں جس کی وجہ سے نون لی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سولہ ماہ میں ہونے والی کرپشن کے کیسز کھلنے جا رہے ہیں اور این ممکن ہے اس میں پی ڈی ایم کے وزراء سہرے فیرستوں گے جنہیں یوم حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور شاید یہی وجہ ہے جو اسحاب دار شباز شریف بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں دوسری طرف اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ کے نگران وزیر آزم بننے سے انتخابات اور تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا دوستو بلوچستان میں پشتونوں کے معروف کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کی بطور نگران وزیر آزم نامزد کی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ثابت ہوئی ہے انہیں ایک ایسے وقت میں پاکستان کا آٹھوان نگران وزیر آزم نامزد کیا گیا ہے جب ملک کو کئی سیاسی معاشی چیلنجز کا سامنا ہے جہاں سابق وزیر آزم عمران خان کو توشا خانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید کیا گیا ہے تو وہیں ملک میں قومی اسمبلی کی تحلیل اور نئی مردم شماری کے منظوری کے بعد آئندہ عام انتخابات میں تحقیل کا خطشہ بھی مجود ہے لیکن ہماری خبر کے مطابق سپریم کورٹ پہلے نومبر میں الیکشن کروانے کا فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد توشا خانہ کیس کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ میں توشا خانہ کیس کو لے کر پہلے ہی اہم فیصلے مجود ہیں اس لیے سیشن کورٹ کے اس فیصلے کو بھی کالادم قرار دے کر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا اور یقین کریں یہ این ممکن ہے کہ عمران خان خود نومبر میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لیں گے کیونکہ صدر عارف علوی کی پسے پردہ ہونے والی ملاقاتوں کے بعد شہریار افریدی کی رہائی اور پاکستان طریقہ انصاف کے ورکروں کی رہائی سے لگ رہا ہے کہ حالات اور ہواوں کا رکھ تبدیل ہو چکا ہے ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز